اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 340 CRPC کی 340 CRPC 340 CRPC کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے جو کیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 340 کی اپلیکیشن کب لگتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں کوٹ کی اندر جب کوئی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے کوٹ کے سامنے کوئی جھوٹا ایفی ڈیویٹ دے دیتا ہے یا کوئی جھوٹا ایویڈینس دے دیتا ہے جا جھوٹی گواہی دے دیتا ہے کوئی بھی غلط چیز پیش کرتا ہے کوٹ میں جو کی جھوٹ ہے اور جان بوجھ کر کوٹ کو مطلب غلط جان کر دی جاتی ہے تب 340 CRPC کے تحت اس انسان پر جس نے جھوٹ ہولا ہے جھوٹی گواہی دی ہے کوٹ میں تو اس پر 340 کی کاروائی ہو سکتی ہے 340 CRPC کے مطلب جو سیکشن ہے اس کے اکارڈنگ اس پر کیس چل سکتا ہے اس میں جو مین کمپلینٹ ہوتا ہے وہ کوٹ کے جو جج صاحب ہوتے ہیں وہی ہوتی ہیں کوٹ کو اس میں کمپلینٹ مانا جاتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس ویقتی نے جس ویقتی نے جھوٹی گواہی دی ہے جھوٹا ایویڈینس دیا ہے جہاں جھوٹا ایفیڈیویڈ دیا ہے کوئی بھی جھوٹی ڈیکلیریشن دی ہے اس نے کوٹ کو جو ہے مطلب جھوٹ بولا ہے اس میں کمپلینٹ جو ہوتا ہے یا تو فر جج صاحب ہوتے ہیں جب تین سو چالیس سی آر پی سی کے اپلیکیشن علاؤ ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک کمپلینٹ دائر ہوتی ہے کسی اور ماجسٹریٹ کے سامنے تو اس میں مین جو کمپلینٹ ہوتا ہے وہ جہاں جج صاحب ہوتے ہیں جہاں جج صاحب جو ہوتے ہیں کورٹ میں وہ جو اپنے باقی ان کا سٹاف ہوتا ہے جیسے کورٹ کا ریڈر ہو گیا جہاں کورٹ کے کلرک ہوتے ہیں جو اس کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کمپلینٹ بن جاتے ہیں تو تین سو چالیس سی آر پی سی کی اپلیکیشن کب لگتی ہے جب کورٹ کے اندر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے کوئی جھوٹا ایفی ڈیوٹ دیتا ہے کوئی جھوٹا ایویڈینس دیتا ہے کوئی جھوٹی ڈیکلیریشن دیتا ہے اب زیادہ تر معاملوں میں کیا دیکھا گیا ہے جیسے بی وی ایکٹ کے معاملے ہوتے ہیں ڈیوی ایکٹ مطلب جو ہزبنڈ وائف کے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی بار جو وائف ہوتی ہے یا ہزبنڈ ہوتا ہے دونوں کی طرف سے ہی کئی بار جھوٹی جانکاری جاتی ہے یا اپنی انکم کے بارے میں کم بتا جاتا ہے جیسے جو کئی بار وائف جو ہوتی ہیں وہ اپنی انکم کے بارے میں کم بتاتی ہیں کہ ہماری انکم نہیں ہے تاکہ کوٹ جو ہے حسبنڈ کی جو خرچہ ہے وہ حسبنڈ کو زیادہ دینا پڑے گا ان کو تو اگر آپ کے پاس پروپر ثبوت ہوتا ہے آپ کے پاس پروپر ثبوت ہے اگر وائف نے یہ بولا ہے کہ وہ کہیں پر بھی جاب نہیں کر رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ جاب کر رہی ہے اور اس نے کورٹ میں بتایا کہ وہ صرف ہاؤس وائف ہے تو آپ اگر اس کی آپ کے پاس پروف ہے آپ کے پاس سیلری سلپ ہے یا کوئی بھی ایسا پروف ہے جہاں سے ثابت ہو سکے کہ وہ جوب کر رہی ہے اور پیسہ کمار رہی ہے تو آپ یہ تین سو چالیس سی آر پی سی کے تحت اس پر کیس کر سکتے ہیں کسی ایڈوکیٹ کے دھرو کسی وکیل کے دھرو تو تین سو چالیس سی آر پی سی کا جو سیکشن ہے وہ اس انسان کو سبق سکانے کے لیے بہت ہی اچھا سیکشن ہے جو کی جھوٹی گواہی دیتا ہے کوٹ میں کوٹ کو مطلب جھوٹا ایویڈنس دیتا ہے جھوٹا ایفی ڈیویٹ دیتا ہے کسی بھی بات کے لیے تو امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تین سو چالیس سی آر پی سی کا سیکشن اگر کوئی کنفیوجن رہ گئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لوگ سے ریلیٹڈ کوئی اور جان کری چاہیے وہ بھی کمنٹ کر سکتی ہیں لائک ضرور کیجے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو کیونکہ اگر آپ ایک لائک کریں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے گی تو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجے گا اور چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا تو نیکس ویڈیو میں بات کریں گے ایسے ہی کسی لاؤ پوائنٹ کے بارے میں بلکل سمپل لینگوج میں سمپل شبطوں میں جو کی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آسکے شکریہ دھنیا بات